نمشکار میں بلدی ڈھاکا پینیکل پبلیکیشن سے آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں جیسا آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں پینیکل کی پورٹ ایڈیسن کی کتابیں پندرہ مارت سے انڈیا کی تین ہزار سے زیادہ دکانوں پہ اولیبل ہوگی آپ کسی بھی دکان پہ جا کر ان سے پوچھئے اگر مان لو اولیبل نہیں ہے تو ان کو بول دیجئے تاکہ وہ آپ اڈوانس اوڈر دیکھ کر کتابیں اولیبل کروا لیں اس کتاب میں کیا کیا خاص بات ہے اور ایک ساتھ میں آٹھ کتابیں آ رہی ہیں چار ہندی میڈیم کی چار انگلیش میڈیم کی جی ایس کی کتاب کا میں نے پہلے ریوو کر دیا تھا اب میں اس پرزنٹیشن میں اس ویڈیو میں میتھ کی کتاب کی کیا خاص بات ہے وہ بتانے والا ہو اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ میتھ ریزننگ انگلیش جی کے پینیکل کی چاروں کتابیں کافی ٹرینڈنگ میں ہیں تھرڈ ایڈیشن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سپر ہٹ تھا آج کی ٹائم میں ایٹی پرسنٹ اسپورنٹ ہے جو نئے مارکٹ میں آتے ہیں وہ پینیکل کی کتاب کو پریفرنس دیتے ہیں اور ایک بار اگر پینیکل کی کتاب کو ہی لیتا ہے تو اس کے بعد وہ پینیکل کو ہی پریفرنس دیتا ہے پریفرنس دیتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص بات ہے دیکھئے جیسا آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں فورت ایڈیشن میں جو کوششن ہے وہ فروری دو ہزار تیہیس تک جتنے اگزام ہوئے تھے ایس ایس ای دوارہ ایس ای جو ٹیشز کنڈکٹ کرتا ہے اگزام اس کے جو لیٹسٹ کوششن جیسے کی دیسمبر میں اگزام ہوا تھا سی جیل ٹائر ون کا سیلیکشن پوسٹ کا اگزام ہوئے تھے نومبر میں سی پیو کا اگزام ہوا تھا اس سے پہلے ایم ٹیس کا ہوا تھا سی ایچ ایس 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 کا ہوا تو جتنے میں لیٹسٹ اگزام ہے اس کے کوششن اس میں نکلوڑ ہے اور جو پرانے کوششن ایریلیونٹ کوششن ہو گئے تھے اس کو ہم نے باہر کر کے تاکہ یہ کتاب ریلیونٹ بنے آپ کے لیے افہیڈیبل بنے اور ایک سلیم اور ٹریم سائز بھی ہوکے انساسری بلکہ کتاب کیونکہ بہت زیادہ اگزام ہوتے ہیں ہر سال اب تیس تیس چالیس چالیس پچاس اتنی شفٹ کے ایگزام ہوتے ہیں تو اگر ہم سارے جوڑتے جائیں گے تو بہت زیادہ کتاب بڑی ہو جاتی ہے اس لیے ہم ارلیونٹ اور ڈھوسٹ کے پرانے ٹیپ کی کوششن ہو رہے ہیں اس کو بھار کرتے جاتے ہیں اور نئے کوششن اس میں ایڈ کرتے جاتے ہیں تو فورت ایڈیسن کا یہی ایک ہے اچھا پندرہ مارت سے آپ کو یہ کتابیں ملنی سٹارٹ ہو جائے گے کہاں پہ دکانوں پہ اون لائن پہ کب اون لائن پہ تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اون لائن پہ کیوں ٹائم لگ سکتا ہے کیوں کہ پہلے ہماری جو کمیٹمنٹ ہے وہ ڈسٹریبوٹر کے پڑتی ہے دکانداروں کے پڑتی ہے جنہوں نے کی پہلے ہی اوڈر دے رکھیں تو پہلے ہمیں وہ اوڈر کمپلیٹ کرنے ہیں اس کے بعد اس کا نمبر آئے گا امیزن اور فلپ کاڑ گا ٹھیک ہے آپ کو جلدی کتاب ملے اس کے لئے کیا کرنا ہے کی آپ دکانوں پہ جا کر ان کو اڈوانس اوڈر دے دیجئے پچاس روپے سو روپے سے ان کو اپنی بکنگ کرالو تو جو پہلے بکنگ اور پہلے ہی اس کو کتاب ملے گی تو اس بات کا جہاں رکھیں کیونکہ آٹھ کتابوں کی سپلائی کرنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا لوگسٹک اور سپلائی چین کا ایک ٹاسک ہے کیا کیا خاص بات ہے کیا کیا فیچر بیس فیچر اس کتاب کے ہیں عام طور پر لگ بک سیم ٹائپ کی فیچر ملے گے پینیکل کی چاروں کتاب ہوں گے اور جیسے کی اگزامپل کے طور پر جیسے یہ کنٹینٹ ہے پہلا فیچر کے ہے کی جو کنٹینٹ انگلیش میڈیم ہے سیم کنٹینٹ آپ کو ہندی میڈیم میں ہوگا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کی مان لوگ کسی کوچنگ سینٹر میں ٹیچر پڑھا رہا ہے بچے ہندی میڈیم کی بھی بیٹھے ہیں انگلیش میڈیم کی بھی بیٹھے ہیں تو وہاں پہ پینیکل کی کتاب بہت ہی جیزا ریلیمنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ کنٹینٹ کوشن نمبر یہاں تکی کوما آنسر سولیوشن سارے کی ساری چیزیں ہیں وہ بلکل ہو بہو سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے ہندی میڈیم کا بچہ ہو انگلیش میڈیم کا بچہ ہو دونوں کے لئے ٹیچر کمفٹیبل محسوس کرے گا بچہ بھی کمفٹیبل محسوس کرے گا اور انگلیش میڈیم کا بچہ مان لو وہ ہندی کے کنٹینٹ کے لئے کیوں پیمنٹ کرے انسرسریو ڈسٹریکشن ہوتی ہے انگلیش میں آپ کو کنٹینٹ پڑھنا ہے بیچ میں ہندی آ رہی ہے اور ہندی کے ٹیپیکل ورڈ آ رہے ہیں ایسے ہندی کا بچہ وہ انگلیش انسرسری کی چیزیں بیچ میں آ رہی ہے کتابیں بلکی ہو جاتی ہے اور وہ سبجیکٹ پہ اپلیکیبل ہے نیا شریف میت پہ بلکی سارے سبجیکٹ پہ اپلیکیبل ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ میت کی جو سکی ایٹ ہنڈر کی کتاب ہے بہتی جیدہ famous کتاب ہے سب سے زیادہ sales ہونے والی کتاب ہے ایسے ہی سکی ایٹ ہنڈر ہماری میت کی کتاب کا نام ہے سیونٹی ٹو ہنڈر ریزنگ کی کتاب کا نام ہے سمٹی سکس ہنڈر ہے وہ انگلیش کی کتاب کا نام ہے سکی فائی انیڈر اسے سارے کتابیں چپٹر وائز ہیں ایک چیز اور کرتے ہیں ہم لوگ اور فیچر کیا ہے اس کا کہ سبھی ٹیچرز کو کوچنگ سینٹرز کو پی پی ٹی ہم لوگ فری اور کوشٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس سے ٹیچر کا کام کیا ہو جاتا ہے ٹیچر کا یہ کام ہو جاتا ہے کوچنگ سینٹر کا یوٹیوبر کا کہ اس کو فری میں کنٹینٹ میں جاتا ہے ایک ٹیچر کا کام پڑھانا ہوتا ہے اگر وہ تین چار گھنٹے پی پی ٹی بنانے میں کنٹینٹ ڈیولپنٹ میں لگاتا ہے تو اس کی کوشٹ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس چیز کو ہم نے کرنے کے لیے ہم فری فی پی ٹی دیتے ہیں تو بچوں کو زیادہ سے زیادہ پینیکل کے کورسی زیادہ سے زیادہ کوچنگ سینٹرز میں آولیبلٹی کتابوں کی یا پڑھایا جانا اس سے کیا ہوگی کہ بچوں کے پاس میں آپسن بھوجہ بڑھ جائیں گے مانو دس لوگ بڑھا رہے ہیں پینیکل کی کتاب تو دس ٹائپ کے کورسی جو آپ کو ٹھیک لگے اس ٹیچر سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو ہم یہ ایک وائیڈر آپسن دیتے ہیں ہمیں اب کیا فائدہ ہوتا ہے ہماری کتاب ہوگی ویجیبلٹی زیادہ بڑھتی ہے اور زیادہ لوگوں کی ہاتھ میں کتاب جاتی ہے ٹھیک ہے لیٹسٹ کوشن تھرڈ فیچر کیا ہے لیٹسٹ کوشن فروری دو ہزار تیس تک جو پوچھے گئے تھے وہ سارے ہم نے انکلوڈ کر لیا ہے آج کے ٹیم میں ٹیشنس بڑا فاسٹ ٹرینڈ چینج کرتا ہے سیلیکشن پوسٹ کا اگر آپ دیکھیں گے ریزننگ یا میت دیکھیں گے ایم ٹیس کا میت دیکھیں گے سیجل ٹائر ون کا دیکھیں گے میت جو ابھی حال فیلال میں جو کوشن پوچھے گئے تھے تو ان کا لیول اگر آپ پسل تین سال میں جب ٹیشنس نے پوچھا تھا اس کی طولہ میں زیادہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ لیٹسٹ کنٹینٹ پروائیڈ کر کے آپ کو وہ لیٹسٹ کوشن سے روبرو کروا دیا جائے اس کتاب میں یہ کیا گیا ہے ایک خاص بات جو ہمیشہ پینیکل کی کتابوں کے ہوتی ہے سسٹیمیٹک ارینجمنٹ آف کوشن میکس لرننگ انٹرسٹنگ اینڈ پینیکل بکس آر ایزی ٹو ریڈ اگر سیجل کا کوشن ہے بلکل سیجل کی الیک کوشن آپ کو کتاب میں ملتے ہیں میں آپ کو دیکھا ہوں گا سیمپل پی ڈی اپ کے روپ میں آپ کو سکرین پہ اور انڈیکس دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کس طرح سے پینیکل کا ارینجمنٹ آف کوشن اور جنہوں نے تھرڈ ایڈیشن لیا وہ ان کو پتہ ہی ہے جنہوں نے تھرڈ ایڈیشن لیا ہے وہ جب انڈیکس دیکھتے ہیں یا پینیکل کی کسی بھی کتاب کا انڈیکس دیکھتے ہیں بڑا یونیک انڈیکس ہوتا ہے وہ ڈیٹیل میں ہوتا ہے گائیڈنس اپنے آپ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی خاص بات ہو کی سسٹیمیٹک ارینجمنٹ آف کوشن ایجی ٹو ریڈ ہو جاتا ہے سیمپل ایکسپینینیشن ایسا نہیں ہے کہ انیسیسری پیج بھر دیا آپ کا الڈیبرا کوشن ہے تو بہت ہی ڈیفکلٹ سولیوشن پروائیڈ کیا گیا ہے کوئی بھی بچہ اگر فریشر ہے جس نے کبھی بھی ایس ایسی کی تیاری نہیں کیا ہے کومپیٹشن اگزام کی تیاری نہیں کیا ہے اس کو سولیوشن سمجھ میں آئیں گے ایک گارنٹی ہے جن کا اچھا تھوڑا لیول ہو جاتا ہے ٹرک وغیرہ یوز کرنے جاتے ہیں ٹرک بہت ساری دیوی ہے وہ بھی ایک گارنٹی ہے تو چاہیے آپ سیمپل نئی انٹری ماری ہو آپ نے ایس 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 کے میدان میں نئے سٹوینٹ ہو یا آپ اول سٹوینٹ ہو پینیکل نے دونوں کو ہی اپنے اس دائرے میں لیا ہے کہ دونوں کو ہم لوگ بیٹر کنٹینٹ پروائیڈ کریں تو سولیوشن ایکزام اورینٹیڈ پروز ٹرکس الٹرینٹ بیٹھرڈ یہ ساری چیزوں کا ہم نے استعمال کیا گیا ہے کیا ہے پہلے کتاب میں تھیوری بھی ہے تھیوری جیسے کہ ایکزامپل کے طور پر الجیبرا گیا الجیبرا کے فورمولار وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹرگنومیٹری کے فورمولار وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹرگنومیٹری کی پروپرٹی ہوتی ہے آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے جیومیٹری کی پروپرٹی آئیڈنٹی مینشوریشن ان سب کے ہم نے پہلے یا نمبر سسٹم ہوا سب کے پہلے تھیوری دی ہے جو ریکوائرڈ ہے جتنی جاننا آپ کے لئے ضروری ہے اس کے بعد میں ورائیٹی کوششن جب آپ ورائیٹی کوششن کا کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے کہ جتنے کوششن چار پانچ سالوں میں پیچھے آئے ہیں اس میں سے یونیک کوششن کون سے ہیں اگر آپ وہ ورائیٹی کر لیتے ہیں تو مان لوگ فور ایمپل کسی چپٹر میں تیس ورائیٹی ہے آپ نے تھیوری کر لی تیس ورائیٹی کر لی اس کے بعد پریکٹیس کوششن کو بعد میں ہم نے لگا دیا ہے جو تیشیس کے کوششن اس کو پریکٹیس کوششن کے روپ میں لگا دیا ہے تو اس کا ارث یہ ہوگا کہ آپ نے تھیوری کر لی ورائیٹی کر لی اب آپ تیار ہیں جیسے انسیارٹی میں ہوتا ہے نا پیٹرن کہ پہلے آپ کو تھیوری کروای جاتی ہے پھر پیٹرن ٹائپ کا ایک جامپل سے ہوتے ہیں ورائیٹی کے اور اس کے بعد میں پریکٹیس کوششن ہوتی ہے ایسے ہی ہم نے اپروچ ڈاؤلپ کی ہے انسیارٹی ٹائپ کی اپروچ ڈاؤلپ کی ہے پھر بعد میں سارے پریکٹیس کوششن تو مان لوگ کوئی بچہ ہے کہ اس نے تھیوری کر لی ہے پھر پریکٹیس کوششن کر لی ہے پچاس ساٹھ اس نے پریکٹیس کوششن کر لی ہے تو وہ لیٹسٹ والے latest question کو پہلے لکھا ہے ہم نے اور جتنے زیادہ old ہے اس کو بعد میں رکھ دیا ہے تو مان لو کوئی کم time میں math کرنا چاہتا ہے اس میں 90 days کا schedule دیا ہوئے لیکن اگر وہ 90 days کے بجائے 30 days میں بھی math کو complete کرنا چاہتا ہے تو بھی possible ہو سکتا ہے کیونکہ latest question پہلے اور variety question ہم نے پہلے کروا دیئے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہے کہ fast coverage کا بھی ہم نے دھان رکھا ہے اور schedule کو properly maintain کیا ہے آپ بھی اس کو follow کر سکتے ہیں اور teacher کے لئے بڑا important ہوگا class میں جب کوئی coaching کروائے گا اس کتاب کو follow کروائے گا تو پہلے theory پڑھائی پھر variety question کرائے پھر بچوں کو practice کے لئے دے دیا اور اس کا کوئی doubt ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اوہرنا عام طور پر doubt رہے گا ہے نہیں کیونکہ پہلے ہی ساری چیزیاں آگئی ہیں coverage میں ٹھیک ہے تو ایسے کر کے کتاب کو design کیا گیا ہے question included sse cgl tier 1 tie 2 cpo chsl selection post mts useful for all exam like sse gd ڈیلی police railway exam etc ان کے question نہیں ہے لیکن ان کے لئے useful ہے question تو دیکھو بڑے exam کے یہ ہیں cgl tier 1 tie 2 فروری کے تک exam ہوئے تھے ان سے جو فروری سے exam ہوئے ہیں فروری تک ہیں ان کے question کو include کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو سمجھ پہ آگئی ہوگی بات english medium اور hindi medium separate books ہیں slim and manageable books ہوگی avoid bulky easy to carry یہاں پہ message کیا دیا جا رہا ہے کہ کئی کتابیں ہوتی ہیں اتنی اتنی موٹی اخباری page لگے ہوتے ہیں 1999 سے لے کر question ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ اس کواڑ میں اگر آپ relevant چیز ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو سائد ہی کوئی نکلے اور جب تک آپ ڈھونڈیں گے تب تک آپ کا time جا چکا ہوگا pinnacle نے اس جنجٹ کو آپ کا ختم کر دیا ہے اور آپ کے لئے value-value book بنائی ہے جس سے کی کتاب ہے بہت زیادہ موٹی نا اور latest ہو اور بہت ہی systematic ڈھنگ سے arrange question ہو اور pinnacle کی جو کتابیں famous ہو رہی ہے یا اتنی تیج گتی سے market بچوں میں acceptability اس کے پیچھے سب سے بڑا reason بھی یہی ہے کہ کام کی بات دے دی ہے ان کو irrelevant چیزیں کو ہٹا دیا گیا ہے fourth edition lot of steps involved third edition fourth edition میں کیا فرق ہے latest question تو ہے یہ اور یہ اپنے آپ میں بڑا فرق ہے کیونکہ زیادہ ترے اگر آپ کے پاس latest question ہے تو بہت فرق ہے پہلے والی کتاب میں کیا ہے کہ اغسط تک تھا third edition میں اس کے بعد بہت سارے exam ہوئے تھے اور زیادہ سفٹ ہوئی تھی جیسے selection post ہوا پہلے selection post بھی include نہیں تھا اب اس میں include کر دیا گیا ہے تو latest question کو زیادہ تر کو include کر دیا گیا ہے اس سے کیا ہے کہ آپ کی کتاب کو زیادہ relevant بنا دیا ہے fourth edition اس کا مطلب زیادہ relevant ہے اس کے علاوہ جیسے جیسے edition بڑھتے ہیں scrutiny کا level بھی اسی ساب سے بڑھتا ہے تو کتاب error free ہو جاتی ہے fourth edition میں شاید آپ کو کوئی error ملے بہت ہی ناماتر کا اگر کوئی error ہو جاتا ہے دیکھو ہم یہ guarantee تو نہیں لیتے کبھی بھی کہ error free ہو گئی ہے یہ تو ایک بڑا چڑھا کر بتانے والی بات ہے marketing والی بات ہے اگر وہ ایک سو بکار کرنا چاہتے ہو تو کر لو یہ error free ہے لیکن کچھ نکل سکتا ہے ہم کوئی بہت بار scrutiny کی ہے تو ایسا possible ہو سکتا ہے لیکن کافی اتنے کتابیں hit ہیں اور اتنے بار edition آج چکا ہے fourth edition ہے یہ اور بہت کم ٹائم میں fourth edition ہے تو obviously کہ ایک نئے کے برابر چانس ہو گئے formatting کتاب کی بہت شاندار اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اچھی formatting ہوتی ہے کتاب بہت زیادہ arrange ہو جاتی ہے آپ کو پڑھنے میں من لگتا ہے اگر font اچھا ہو numbering دیکھو یہاں پہ numbering کا دیا ہوا ہے good user experience ہوتا ہے اگر formatting اچھی ہوتی ہے numbering اور page number کہیے اس سے کتابیں ہوتی ہے کہ number system اگر chapter ہے اس میں ہی دس type a number system b number system مطلب ہے الگ الگ type کی ٹکڑے بنا دیئے page سنکھیا ہوگا بھی اس سے کیا کتابیں بڑی confusion ہو جاتی ہے pinacle کی کتاب میں کیا ہے کہ device ہے اور ایک سے chapter میں 700 کوششن ہے تو ایک سے لے کر 700 ہی نظر آئیں گے آپ کو اور latest پہلے آ جائیں گے اور آخر میں جیسے جیسے ہوگا old ہوتے جائیں گے تو 700 ہی ہو سکتا آپ 300 کرنا چاہے تو آپ کو پتا ہوگا بھی یہ 300 میں نے latest کر لیا ہے میری اتنی شمتہ ہے آگے مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے میں آگے موک ٹیسٹ لگوں گا تو ایسے آپ strategy بنا سکتے ہیں لیکن عام طور پر بہت ساری ایسی کتابیں ہوتے ہیں جس میں یہ facility آپ کو نہیں ملتی اور آپ کو بعد میں پتا سلتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ کتاب کی کیا relevancy ہے اب ہم پہلے content دیکھ لیتے ہیں اس کا index دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ index دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دیکھیں index ہے index میں کیا ہے number system ایسے نظر آئے گا آپ کو اس کے بعد میں exam نام اور exam conducted year number of question device schedule اور page number ایسے نظر آئے گا سب سے پہلے کسی بھی chapter میں concept آئیں گے مطلب theory آئے گی اس کے بعد میں variety question آئیں گے مطلب کی جو unique question ہے اس chapter selected یہ question تو آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں اگر یہ question کر لیتے ہیں اس کا question کی coverage پوری ہو گئی یہ chapter پورا coverage ہو گئی آپ کا اور پھر اس کے بعد میں practice کرنی ہے تو practice question بعد میں آتے ہیں آپ دیکھئے کہ کس طرح کون کون سے question ہے ایک بارہ دوہزار بائیس سے تیرہ بارہ دوہزار بائیس تک سی پیو دوہزار بائیس کا جو نومبر میں exam ہوا تھا اس کے علاوہ جو سی جل کا exam tier 2 وہ ہوا تھا آگست میں آٹھ آٹھ آگست کو پھر selection post کا exam ہوا تھا آٹھویں مہینے میں MTS کا exam ہوا تھا ساتھویں مہینے میں CHS کا exam ہوا تھا پانچھویں مہینے میں تو موٹے طور پر کہا ہے کہ جتنے بھی exam دیکھئے سی جل تیر ون دوہزار اکیس کا exam ہوا تھا اپریل میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھئے سکرین پہ کہ اس کے بعد سی جل تیر 2 کا exam بھی ہوا تھا کتنا جنوری میں تو جو دوہزار بائیس میں exam ہوئی بہت زیادہ بہت زیادہ شیفٹ ہوئی ہے exam کی زیادہ exam بھی ہوئی ہے اور نمبر آف شیفٹ بھی زیادہ exam ہوئی ہے تو جو بچے دوہزار بائیس پہ پورا فوکس کریں گے اس کا مطلب ہے وہ سب سے زیادہ relevant question ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہے relevant question ہے اور جو ابھی حال فلال میں exam ہوئی ہے تائل 2 ہو رہا ہے اس کی پینیکل کی تو الگ کتاب آتی ہے exam آج ہے chsl کی ویسے آئے گی تائل 2 کی ویسے آئے گی تو آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن جہاں تک سوال ہے کہ اس کا دیکھئے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ کیا ہو جاتا ہے کہ لیٹس سے آپ کور کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوہزار اٹھارے تک ہم نے کور کر دیئے exam کیونکہ جب سے ٹی سیس آئے ہیں لیکن یہ وہ question ہے جو کی تھوڑے unique ہے old repetitive question نہیں ہے ہم یہ بول سکتے ہیں آپ کو اچھی quality کے unique question تھوڑے old دے دیئے ہیں irrelevant question کو باہر کر دیا ہے یا repetitive question کو باہر کر دیا ہے اور latest question آپ کو provide کر دیا گئے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی آپ دیکھیں گے lcm کا chapter ہوا اور devise آپ کو جیسے میں دکھا رہا ہوں اوپر ہے کہ دیکھیں devise اوپر چل رہا تھا چار دن میں آپ کو number system ختم کر لے ایسے کر کے lcm ہوا ٹھیک ہے یا آپ اپنی سابسی planning بنا سکتے ہیں کون سے chapter آپ کو پہلے کرنا ہے کون سے آواز میں کرنا ہے simplification ہوا ورنہ اس کتاب کو index کو بھی آپ follow کر سکتے ہیں اس کے schedule کو بھی follow کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو یہ نظر آئے گا trigonometry ہوا trigonometry کی کتنے question ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کو پتہ سلے گا کہ trigonometry کی کتنے question ہوگی نیچے تک آپ جائیں گے ٹھیک ہے اگلی سلائیڈ میں آپ کو دیکھائی دے گا کہ ہر chapter کے کتنے کتنے question یہاں پہ نظر آ رہے ہیں دیکھو for example اس کے mensuration کے 87 question کو variety question میں ہم نے ڈال دیا ہے 87 کو variety question میں ڈال دیا ہے ایسے کر گئی جب آپ نیچے جائیں گے ہر chapter کو دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے ہر chapter کے دیکھے ہیں content ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 17 chapter ہو چکے ہیں 18 chapter simple interest ایسے کر کے آپ کو 22-23 chapter کے آس پاس کتاب میں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے coordinate geometry اور اچھا جو third edition تھا اس میں probability include نہیں کی گئی کیونکہ probability پہلے آتی نہیں تھی اب probability والے question بھی ہم نے ڈھونڈ دیے ہیں اور کچھ نئے question کو ڈالا ہے تو لگ بھا آپ دیکھئے 59 question ہے وہ ہم نے probability کو الگ سے دے دیا ہے تو اس کتاب کی کیا خاص بات ہے کہ probability کو include کے 59 question بہت ہے پھر distribution of question یہ بتائے گئے کہ کتاب میں کس کس کے کتنے question ہے جیسے 269 number system more than sufficient ہے ایسے اگر آپ دیکھیں گے for example mensuration کے 731 کوشش کو mensuration زیادہ آتی ہے ایسے ہی geometry 606 question algebra 603 question trigonometry 556 question تو زیادہ ترکی advance میٹسی بھریق پڑی یہ کتاب ہے ٹھیک ہے اسی حساب سے جیسے real exam میں آتا ہے ہم نے اس کو include کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھئے starting میں کیا دیا ہوئے یہاں پہ theory دیوئی ہے اتنا basic requirement آپ کو پتہ ہونا چاہی ہے جیسے number system کے ورم دیا ہوئے یہاں پہ divisibility test remainder theorem وغیرہ ٹھیک ہے ایسے ہی آپ یہ دیکھئے یہاں پہ یہ پہلے starting میں پھر اس کے بعد میں یہ آپ کو question دیوئے ویرائٹی question بھی اگر آپ دیکھیں جیسے باروی میں نہیں ہوئا تھا exam میں وہاں سے پکڑا گیا question تو ایسے کر گئے اور ہر question کے نیچے آپ کو کیا ملے گا year ملے گا اور shift ملے کون سی shift تھی صبح کی تھی شام کی تھی کس date تھی جس سے آپ کو clear ہو جائے ویرائی cjl کے question ہوگئے پھر cpo question ہوگئے تو آپ exam wise بھی اس کو بنا سکتے ہیں جیسے کہ cpo کی تھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے cpo question میں کروں تو cpo کر لو cjl کے کر ساتھ میں دیئے ہوئے ہیں ایک ساتھ میں ایسے دیکھو اب آجائے جیسے selection post ہے اب بہت ساری vacancy selection post کی آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں selection post کے question کرنا چاہتا ہوں سارے تو آپ کو یہ جو number system question ہے selection post کی ہوگئے ایسے MTS کے question ہے یہ دیکھئے تو MTS کی تیاری کر MTS کی کر سکتے ہیں ہر exam وائز بھی آپ کو ملڈ کروا سکتے ہیں اور پورے SSE کو بھی ایک طرف لے سکتے ہیں اس طرح سے کر آپ بتائے گا اور جو solution ہے trick بھی include کی گئی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پورا آپ کا دھیان رکھا ہے ساری چیزوں کو cover کر نے کے لئے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں next point index detail میں ہوتا ہے اور اصل میں آپ دیکھیں گے یہ index ہی اتنی آپ کو guide کرتا ہے کہ کوئی teacher آپ کو صحیح نہیں بتا پائے گا کیونکہ یہ fact based ہے کس chapter سے کتنے کوششن آتے ہیں یہ بہت زیادہ important ہو جاتا ہے کی کس particular exam میں کتنے کوششن آئے کیونکہ ہر exam کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کسی میں جیسے mts mts میں زیادہ arithmetic آتا advance نہیں آتا لیکن cgl میں advance کافی آتا ہے selection post میں کس طرح کوششن آتے تو بڑے بڑے پورا دارک لکھا ہوتا یہ سر یہ میڈم یہ publication وہ publication بچہ اس سر کو دیکھتا رہتا اس آ واتر مار کو دیکھتا رہتا اس کا دھان کوششن پہ آنسر پہ سولیوشن پہ نہیں ہوتا اور وہ چھوڑ دیتا اتنی موٹی کتاب اور اس میں اس پینیکل کے کنٹینٹ ہوتے ہیں وہ بہت نیٹ کلین ہوتے ہیں آنکھوں پہ کوئی نہیں پڑتا کیونکہ فونٹ سائز گوگل والا یوز کرتے ہیں فونٹ ہم لوگ وائٹ پیپر ہائی کوالٹی بلیک انک اور ہائی کوالٹی بائنڈنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیوں ہوتا یہ یہ آپ کتاب کے ساتھ زوڑے رکھتا ہے آپ کا لگاتار انٹریسٹ بنتا ہے اگر ایک طرف آپ کے پاس بہت اچھ کوالٹی کے پیپر ہے بائنڈنگ بہت اچھی ہے دوسری طرف وہ ردی یا اکھباری پیز یوز کر رہے ہیں اکھباری پیز یوز کر رہے ہیں اور اتنی موٹی کتاب بنا دیتے ہیں تو آپ کا انٹریسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ کبھی پیز چلا گیا کبھی پیز چلا گیا بائنڈنگ بھی ایسی تو پینیکل اس طرح چیزوں بہنی کوالٹی سیدنٹس کے لیے کوالٹی کنٹینٹی ہونا چاہیئے کیونکہ ہم مانتے کہ آپ ایک اچھے کوالٹی کتاب ڈیزارو کرتے ہیں آپ ردی اور جو ردی پیپر والی کتاب ڈیزارو نہیں کرتے بائنڈنگ پیکنگ پیکیجنگ جب پینیکل یا بائنڈنگ دیکھتے ہیں یا پیکیجنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ہی شاندار انوبو ہوتا ہے کہ آپ چمکتی کتاب ملتی ہے سارے چینل کو مارا ہے کی ان کا کورس کروار رہے تھے وہ کتاب کے ذریعے تو وہ ہم ایسا نہیں کرتے ہم تو کیا گئے پی ڈی ایف ڈال دیتا ہے اس کو نہیں بخشنگ اس کو اڑھا دیں گے دونوں چیزوں میں فرق ہے تو یہاں پہ کیا ویڈیو کورس کوچنگ کر رہے بڑی ایک ویڈیو مل رہے بڑی ایک ویڈیو مل بڑی کیونکہ آج کل یوٹیوب پہ ڈرامے بازی زیادہ ہو رہی ہے چکر میں پتا نہیں کیا نا اپ سنا گھوشنائیں ہو رہی ہے دنیا سے بچنا بھو ضروری اگر نوکری چاہیے تو آپ یوٹیوب سے ہٹ کر اس طرح جوائن کیجئے اور اگر آپ کو ٹائم بیس دو تین سال مجھے لینے گھر وانا کو بولتے رہنا ہے کی جی میں تو تیاری کر رہا ہوں تو یوٹیوب پہ کبھی بندروں کی طرح چھلانگ مار لو اس طرح سے آپ کر تین ہزار سے زیادہ دکانوں پہ ہر ڈسٹری میں ہر ڈسٹری پیس میں پہنچا دیا اور ہمارا جو فوکس ہے ایسا نہیں آپ کو آناؤنسمنٹ کر دیا فری مل رہی ہے وہاں پہ بھی مل سکتی ہے لیکن ہم لوگ آپ کے گھر کے نزدیک پہنچانا چاہتے ہیں اگر آپ رانچی میں رہنا چاہتے ہیں تو رانچی میں آپ کو کتاب مل جائے ایک گھنٹے میں آپ کتاب دیکھ کر لے جب آپ جائیں گے چاروں کتابیں دیکھیں گے میتھ کی ریزننگ انگلیس کی جیس کی میں نے چاروں کتابیں دیکھ لی اور چاروں کتاب میں لے کر آگیا اور اگر مان لوگ آپ کو پسند نہیں تو نہیں کر نہیں تو اس طرح کی فیس لی ہے پینیکل پوری فوکس کر رہا کہ یہ آپ کو مل جائے اور یہی کرنا ہے کہ ہم لوگ پہلے ڈسٹریبیٹو کو دیتے ریٹیلر کو دیتے بعد میں نمبر آتا آن لائن گا تو ایس بک ملٹیپل پرپنس یونک آئی ڈی اب کتابوں میں ایک چیز اور لگ کر آئے گی پینیکل آپ نے دیکھا ہوگا کی ایک یونک آئی ڈی لگ کر آئی گی میں ایک کتاب پڑھ یہ میرے سامنے یہاں پہ کوئی میں دکھاتا ہوں اس طرح یہ لیکن دیکھو یہ یونک آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی اس کا مقصد بہت زیادہ ہے دوپلی کیسی پائری سی فرجی کتاب ان چیزوں کو روکے روکے گئے لیکن اس کے ساتھ میں ہم پینیکل کے بہت سارے اور فائدے ہیں جیسے ٹیسٹ ٹائپنگ سوٹویئر ہمارا پینیکل آپ نے دیکھو ٹائپنگ جیسے پینیکل کا سوٹویئر انٹرفیس تھا اس کے علاوہ جیسے پینیکل کا ٹیسٹ پورٹل ہے پینیکل کا ٹیسٹ پاس ہے پینیکل کی کورسیز ہونے والے تو ان کے ساتھ میں اس کو لنک کیا جائے گا اس کا اکاؤنٹ ہیلتھ ہے اس سے چیک ہوگا تو بہت سارے فیچر اس کے ساتھ میں ہم لوگ ایڈ کرنے والے ہیں تو ہر کتاب کے اوپر جب آپ کو یونیک آئیڈی ملے اس بات کا مطلب سمجھو کہ یہ کتاب اصلی ہے اور اگر یہ نکلی ہوئی کسی نے ویسے چپکا دی تو وہ آلٹیمیٹ لی ہم لوگ ان کروائیں گے یہ لوگ نہیں کر پائے گی آئیڈی آپ کو دکھا دیگی کتاب نکلی ہے اس طرح ہم لوگ فیسلیٹی آپ کو دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب آجاتا ہے کوپی رائٹ سے لی بھائی دیکھو پینیکل کی کتاب کی ٹیلی گرام چینل پہ پی ڈی اپ نہیں مل جانا چاہیے ورنہ اس ٹیلی گرام چینل والے کی خیر نہیں ہوگی اور سیدھا جیل میں ہوگا اور اس کا ٹیلی گرام چینل تو اڑی جائے گا ایسے ہی کوئی یوٹیوب پہ اس طرح جاتا ہے کئی بار اب آجاتا ہے کہ دیکھ جہاں تک سوال ہے فلیپ کارٹ اور امیزن پہ آپ خریدتے ہیں تو اس بات کا سنی شید کیجئے وہاں پہ سیلر ہے پینیکل بک سٹور یا پینیکل پبلی کیسن ہی آپ کا ہونا چاہیے کئی بار کی بار ہوتا میری کتاب جنویل ہے ہم کوئی بینفیٹ دیں گے آپ کو بینفیٹ ملے گا نہیں کوکو بولی جیسی کمپنی ہے وہ امیزن کی ڈمی کمپنی ہے سیل کمپنی جیسے ادانی کے بارے میں ہوتا نا کی وہ اس نے دوبائی میں سیل کمپنی بنائی ہے تو ایسے لوگوں سے آپ کو ساؤدان رہنا ہے جہاں پھر کوکو بلو نجر آجائے پینیکل نجر آجائے وہ کٹا مار دینا آپ کو بلو ورنہ آپ کو پتا چلا یہ اگر ہزار روپے گا ٹیسٹ فاس ہے تو آپ ہزار گا ملے گا جب آپ کے پروس جس نے جنوین کتاب خرید اس کو 99 میں مل رہے تو سیلر آپ چوز کیجئے وہ پینیکل بک سٹور یا پینیکل پبلکیشن ہونا چاہیے اگر آپ خریپ کارڈ یا آن لائن سے لیتے ہیں تو ورنہ آپ دکان سے لیجیے وہ بیسٹ طریقہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے پورا سٹڈجی کی پینیکل نے میں کتاب آج پندہ تاریخ سے یہ لونس ہے کتاب ٹھیک ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پینیکل کی سیریز کتاب ہوگی یہ آٹھ کتاب ہیں میت ریزن انگلیش جی کے ہندی میڈیم انگلیش میڈیم دونوں یہ آپ کے لیے دو ہزار تیئیس میں جو نوکری ہے دروازہ بلکل تیار کر دے گی اور جیسا آپ لوگ نے ثرڈ ایڈیشن پہ ترس دکھایا تھا آج کی ٹائم میں 80% مارکیٹ ہے پینیکل گی ہے پبلکیشن کتابوں کا سوال ہے تو اس کو ٹرینڈ کو اور زیادہ مضبوط بنائیں گے آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ بھروس پینیکل پہ اور ہمیں آپ پہ پورا بھروس آئے اللہ بیس بھروس